موسیقی 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 قومی اسمبلی میں وزیر اطلاع فواد چوتری کی دھواندار تقریر اپوزیشن پر الزمات کی بوچار حضب اختلاف کر شدید احتجاج ایوان سے ووک آؤٹ فواد چوتری کے موفی مانگنے پر ارکان اسمبلی واپس آ گئے موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس سیاستی، معاشی اور امن و امان کیس پر اتحان کا جائزہ وزیراعظم کو احتساب اور لوٹی ہوئی دولت وطن واپس لانے کے اقدامات پر بھی بریفنگ دہشتگردی کو قوم کی حمایت سے مکمل ختم کریں گے دہشتگردوں کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دیں گے ملکی اس احکام کے لیے پاک فوج اور قوم نے بڑی قربانی دی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا ائر یونیورسٹی میں سیکیورٹی آف پاکستان سیمینار سے خطاب وزیراعظم کا تاہر القادری سے ٹیلی فانک رابطہ انصاف کے حصول تک ساتھ دینے کی یقین دہانی تاہر القادری کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سوپریم پورٹ جانے کا اعلان کہتے ہیں ہمارے چودہ افراد قتل ہوئے پولس وزیراعظم کے ماں تحت تھی سند اسمبلی میں بھی شہد کا چرچہ شہلہ رزا کا کہنا ہے کہ بار بار شہد کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہی شہد تو نہیں جو امین گنڈاپور کی گاڑی اور ایک خاتون سے ائرپورٹ پر برامت ہوا تھا پی پی رہنما کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ ازلا سے ووک آؤٹ مزفرگرڈ میں سیلنڈر پھٹے سے سکول وین کو آخ لگ گئی دو بچے جھلس کر چرام بہاق دس سکنی پانچ کی حالت نازو نیپرا نے کے الیکٹرک کو بچاس لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا کہ الیکٹرک کی ناقص کار کر دی گی اور درست طریقے سے بجلی ترسیل نہ کرنے پر جرمانہ آئیت کیا گیا مسلمانوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا ضروری نہیں بھارتی سپریم پورٹ کا متاسبانہ فیصلہ بابری مسجد کے سلارچر بینچ کو نہ بھیجنے کا فیصلہ بھارتی انتہا پسندوں نے انیس سو بانوے میں تاریخی مسجد کو شہید کیا تھا بھارت کی تاریخ کا سیاہ دن غیر ازدواجی تعلقات کو قانونی شکل دے دی گئی خاتون اور مرد وغیر شادی کے ازدواجی تعلقات قائم کر سکیں گے مولانا پسڈو رحمان کے بھائی زیاو رحمان دینناف کے شکنجے میں بطور کمشنر افغان مہاجرین ملنے والی امداد کی رپورٹ طلب اساسوں کی بھی چاندین شروع گاریوں کے بعد وزیراعظم ہاؤس کی بھینسوں کی نلامی حکومت کو 23 لاکھ دو ہزار روپے وصول نواز شریف کے چاہنے والوں نے کئی گناہ زیادہ بولی لگا کر بھینسیں خریدیں ایک خریدار کا کہنا ہے کہ بھینسیں نواز شریف کی محبت میں خریدیں اسے نواز شریف کی نشانی سمجھوں گا کراچی میں پولس مقابلے میں بچی عمل کی حلاقت کا کیس بچی کے والدین نے پرائیویر ہسپتال کے رپورٹ جھوٹ کا پلندہ قرار دے دی چیف جسٹس کا اسپتال انتظامی کے جانب سے جھوٹ بولنے پر اظہار برہمی ریٹارڈ جسٹس خلجی عارف کی سربراہی میں کمیٹی کائن دو ہفتوں میں رپورٹ کلند پولیس نے اپنی گلتی ایکسپٹ بھی کی انویسٹیگیشن بھی کھولی اپولیجائز بھی کیا اور وہ ریفارمز بھی چاہتے ہیں یہ ہاسپیٹل جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے اور اس کو کوئی کسی قسم کی شرمندگی کسی قسم کی شرم نہیں ہے کوئی خوف خدا نہیں ہے ملکی والدہ سپریم کورٹ کے کمیٹی کائن کرنے پر مطمئن کہتی ہیں پولیس نے غلطی مان لی اسپتال والے نہیں مان رہے چیف جسٹس پرائیوٹ اسپتال ٹھیک کر دے ہم سمجھیں گے انصاف مل گیا سزا موتلی کے بعد نواز شریف کی پہلی پیشی احتساب عدالت میں العزیزیہ ریفرنس کی سامات ہلمیٹل سے خطیر رکم نواز شریف مریم نواز اور دیگر کے ایکاؤنٹس میں منتقل ہوئی بینک کی نورین شہزادی نے حسین نواز کی بینک ٹرانزیکشن کا ریکارڈ پیش کیا بینک کی تفتیشی افسر محبوب عالم کا بیان اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے ملازمین کا احتجاج ریڈیو ہیٹ پوارٹر کے سامنے دھرنات ٹرانسپورٹ کرنے کی دھمکیاں دینے پر بی جی کے خلاف نارے بازی شفکر جلیل کو دفتر سے نکال دیا لاہور میں ایجن کے بعد پاک ارب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا نیب آفیس کے سامنے مظاہرہ کہتے ہیں دوہزار چودہ سے پلوٹ یہ انتظامیہ قبضے میں ٹال مٹول کر رہی ہے لاہور میں ہلمٹ نہ پہننے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف چوتھے روز بھی آپریشن چار روز میں پینتیس ہزار چالانگ کیے گئے اگلے ہفتے سے بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کا مال روڈ پر داخلہ بند ہلمٹ کی اضافی قیمت پر ظلہ انتظامیاں اور تاجروں میں مساکرات لوکل اور امپورٹڈ ہلمٹ کی قیمتیں تہہ کر دی گئیں خوشحال خان خٹک ایکسپریس کو پھر حادثہ سیون شریف کے قریب ٹرین کی تیرہ بوگیاں پٹلی سے اتر گئیں کراچی کے علاقے جہر آباد میں نجی اسپتال میں ڈکیٹی سات ڈاکھو عملے کو یرگمال بنا کر دو لاکھ روپے اور سی سی ٹی وی ڈی وی آر بھی ساتھ لے گئے قائد آباد میں رینجلز کی کاروائی سٹور سے سات لاکھ روپے لوٹنے والے پانچ ملزن گرفتار مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت انتناگ میں نام نہا سرچ آپریشن درجنوں نوجوانوں پر تشادت متعدد گرفتار فارنگ سے چار کشمیری شہید تین ازلا میں فوج اور مظاہرین میں جھڑپیں اور سیاحت کا عالم دن آج بنایا جا رہا ہے سواد کی وادی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ جنگلات پہاڑ چیلیں آبشاریں سیاہوں کی توجہ کا مرکز وادی کا پرسکون ماحول سیاہوں کو اپنی جانے براغب کرتا ہے سلام پاکستان ہیٹائنٹ آپ نے جانی میں ہوں رکمائر پاندلے اور میں ہوں زیشان بشیر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے مطالق پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے اہم پیشرفت ہوئی ہے اب دھاندلی کمیٹی دونوں ایوانوں پر مشتمل ہوگی کمیٹی میں دو تہائی قومی اسیمبلی اور ایک تہائی سینٹ سے چوبیس اراکین شامل ہوں گے نمائندہ 24 نیوز بشیر چودری اس وقت ہمارے ساتھ موضوع دے بشیر بتائیے گا بڑی پیشرفت ہوئی ہے پارلیمانی کمیٹی سے مطالق اب سینٹ کو بھی نمائندہ کی ملے کی جب یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی یا اس کے قرارداد منظور ہوئی تھی قومی اسیمبلی سے تو اسے دن جو سینٹ کے ارکان تھے سینٹ میں اپوزیشن جماعتیں تھی ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مطالبہ پارلیمانی کمیٹی کا تھا نہ کہ قومی اسیمبلی کی کمیٹی کا یا قائمہ کمیٹی کا تو اب انہوں کا یہ مطالبہ تھا کہ سینٹ ارکان کو بھی اس میں نمائندگی دی جائے جس کے بعد آج سپیکر قومی اسیمبلی کی زیرستارت ایک اجلاس ہوا جس میں چیئرمن سینٹ بھی موجود تھے ڈیپٹی سپیکر بھی موجود تھے اپوزیشن جماعتوں جن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سردار یا صادق اور پیپلز پارٹی کی جانب سے سید خرشید شاہ وہ بھی موجود تھے تو آج یہ فیصلہ ہوا کہ اس کمیٹی جس کی تعداد کا تائیون یہ کیا گیا تھا اس میں کل اٹھارہ ارکان ہوں گے تو اس میں اب چوبیس ارکان ہوں گے دو تہائی ارکان کی جو تعداد ہے وہ قومی اسیمبلی سے لی جائے گی اور ایک تہائی ارکان سینٹ سے ہوں گے اور یوں یہ پارلیمانی کمیٹی بن جائے گی جس میں دونوں ایوانوں میں موجود تمام پارٹیوں کو ان کی پارٹی پوزیشن کی حیثیت سے اور نسبت سے جو ہے وہ نمائندگی ملے گی اور اب جلد یہ کمیٹی نوٹیفائی ہو جی جس کے بعد یہ اپنا کام شروع کر دے گی بہت شکریہ بشیر چودری آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کراچی میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار گینگ وار کا بھتا خور بلال اور بلو بھی بول پڑا کہنے لگا کچھرا کنڈی نمہ گھر میں لوگوں کو اگواہ کر کے رکھتے تھے لی مارکیٹ کھجور بازار سے بھتا خوری کی وارداتیں بھی کرتے رہے اسی بارے میں سعید بخاری کی ریپورٹ دیکھئے دشتہ روز پولیس کے ہاتھوں گرفتار گینگ وار کے بھتا خور بلال اور بلو نے بتا دی اپنے جرم کی کہانی 24 نیوز کو حاصل ہونے والی ویڈیو میں ملزم بلال اور بلو نے انکشاف کیا کہ وہ کچھرا کنڈی نمہ گھر میں لوگوں کو اگواہ کر کے رکھتے تھے لی مارکیٹ کھجور بازار سے بھتا خوری کی وارداتیں کی اپنے ساتھی زبیر کو تین دن تک باندھ کر رکھا اور تشدد کیا جس کے بعد اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ملزم نے مزید بتایا ہے کہ گینگ وار کمانڈر جببار جینگو کی ہلاکت کے بعد وہ سیون شریف فرار ہوا ڈیکیٹی کی وارداتوں میں پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے گرفتار بھتا خور نے مزید بتایا کہ اس کے ساتھیوں میں عبداللہ قیوم اور عطااللہ شامل ہیں وہ کارروائیوں کے لیے اسلحہ حب چوکی سے لاتے تھے اور کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں اغوا کے بعد قتل ہونے والے ریحان کے مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا کراچی پولیس چیف امیر شیخ کے مطابق ملزم کو پشاور سے گرفتار کیا گیا اور آج کراچی منتقل کیا جائے گا کراچی میں اغوا کے بعد بے دردی سے قتل کیے جانے والے تیرہ سالہ بچے ریحان کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا کراچی پولیس چیف امیر شیخ کے مطابق ملزم کو پشاور سے گرفتار کیا گیا ریحان کو قتل کرنے والا اسی کے گلی میں رہتا ہے ملزم کو آج کراچی منتقل کیا جائے گا ادھر تفتیشی حکام کا دعویٰ ہے کہ ملزم کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے گرفتار کیا گیا ایڈیشنل آئی جی کراچی نے انکشاف کیا ہے کہ بچوں کے اگوا اور لاپتہ ہونے کی افواہیں فیلانے میں ایک سیاسی جماعت اپنا کردار ادا کر رہی ہے افواہیں فیلا کر کراچی میں خوف و حراس کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امیر شیخ کے مطابق شر پسند اور ناصر سوشل میڈیا کے ذریعے ان افواہوں کو فیلا رہے ہیں نیو کراچی سے اگواہ ہونے والے چھوٹے بچے نے بھی اگواہ کار کے بارے میں بتایا بچے کے مطابق اس نے اگواہ کاروں کو اپنے والد کے ساتھ پہلے بھی دیکھا تھا بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان افراد کے نام بتانے سے کاثر ہے امیر شیخ کے مطابق وہ افراد جن کا تعلق اس کاندان سے نہیں تھا وہ ہنگامہ آرائی اور شر پسندی کر رہے تھے سب جانتے ہیں احتجاج کرنے والوں کا تعلق کس جماعت سے ہے اور خبر ہے لاہور سے جہاں پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے متاثرین نیب آفیس کے باہر سراپہ احتجاج بن گئے مظاہری نے سوسائیٹی سمیت الڈیے کے خلاف شدید نارے بازے کی اسی بارے میں سعود بٹ ریپورٹ کریں گے اگر نیاز بھی ایک نیب آفیس کے باہر پاک عرب ہاؤسنگ سوسائیٹی کے خلاف نارے لگائے گئے متاثرین کا کہنا تھا کہ دو ہزار چودہ سے پلوٹ لے رکھے ہیں مگر انتظامیہ ڈرامے کر رہی ہے ایف ون ایف ٹو ایف تری اور اوورسیز بلوک میں کرپشن کی گئی ہے ایک پلوٹ کئی افراد کو بیچا گیا ہے جبکہ کئی پلوٹوں کی لوکیشن تبدیل کر دی گئی ہے ایل ڈی ای انتظامیہ بھی سوسائیٹی والوں سے ملی ہوئی ہے ایل ڈی ای جان بوجھ کر سوسائیٹی مافیا کے خلاف کاروائی نہیں کر رہا یہ تو ایک بلوک ایسی پر اسی طرح کچھ اور بلوک ہیں ایف تری ہو گیا گالف ہو گیا اوورسیز ہو گیا جس کے ایک پلوٹ کی چار چر فائلیں ہیں اور وہ زمین پہ بھی پلوٹ نہیں ہے ابھی تک وہ ہوا میں ہی ہے اور سیم اسی طرح کم از کم ہزاروں میں متاثرین ہیں متاثرین نے نیب افسران سے ملاقات کی افسران نے مظاہرین کو مسرہ جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی جس پر مظاہرین منتشر ہو گئے اور وزیراعظم ہاؤس کی آٹھ بھینسوں کی نلامی ہو گئی ہے بھینسوں کے شاکین اور نواز شریف کے عاشقوں نے کئی گناہ زیادہ بولی لگا کر تمام بھینسیں خرید لیں اسی بارے میں بشیر چودری کی ریپورٹ دیکھتے ہیں حکومت کی کفائیت شواری کی مہم کے سرسلے میں وزیراعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے بعد بھینسیں بھی نلام کر دی گئی تین نیلی راوی کی بھینسیں چار مادہ بچے یعنی کٹڑیاں اور ایک نر بچہ یعنی کٹڑا نلام ہوا سب سے پہلی اور سب سے زیادہ بولی جھنگی سیدہ کے سید قلب حسین شاہ نے لگائی جنہوں نے ایک بھینس تین لاکھ پچاسی ہزار روپے میں خریدی قلب حسین شاہ کا کہنا تھا کہ بھینس نواز شریف کی نشانی ہے اس لیے مہنگے داموں خریدی مارکی ٹریٹ سے تین گناہ مہنگی بھینسیں خریدنے والے دیگر کامیاب بولی دہندگان کا کہنا تھا کہ وہ یہ بھینسیں نواز شریف کو توفے میں دینا چاہتے ہیں مارکی ٹریٹ قیمت اس کی ایک لاکھ روپے ہے اور یہ میاں صاحب کی محبت کی وجہ سے تین لاکھ پانچ ہزار کیلئے ہے اگر ہو سکا تو میاں صاحب کو گفت بھی کریں بولی دہندگان میں فخر بڑائچ اور ملک شفاق نے دو دو جانوروں کی کامیاب بولی دی اچھی نسل کی تھی تو ہم تو کہتے ہیں اس کی نسل کو آگے بڑھائیں بجائے اس کے کیونکہ یہ جا کے کہیں زبا ہو جائیں تو اس کی نسل ختم ہو مارکی ریٹ سے مہنگے دامو بولی رگنے پر عام گاہک خاصے نالا نظر آئے جہنورم ریٹ ان کے اگر پچاس ہزار ہے تو وہ تین لاکھ پہ بھی بولی سے حاصل ہونے والی رقم قومی خزانے میں جمعہ کرا دی گئی ہے بشیر چودری 24 نیوز اسلام آبار خبروں کو سلسل آکے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور پاکستان کے تمام اداروں کو یک جان ہونا ہوگا انتہا پسندی اور دہشت گردی کا وطنی عزیز سے مکمل خاتمہ کر کے استحکام لائے جائے گا علمی سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ ہمارا بھی یہ نہ صرف پاکستان بلکہ علاقائی امن و سلامتی اور مکمل استحکام ہے ملک کو درپیش بیرونی اور اندرونی سیکورٹی خطرات کا آخاتہ کرتے ہوئے جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں کہ پوری قوم کے تعاون سے ملک میں دہشت گردی کا کسی حد تک خاتمہ کر دیا گیا ہے پوری قوم اور تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ چوکس رہے اور دہشت گردوں اور انتہاب سندوں کو دوبارہ پاکستان میں سر اٹھانے نہ دیں آرمی چیف نے کہا کہ قوم اور مسلح فواج نے بہت قربانیاں دی ہیں اور قوم کی حمایت سے دہشت گردی کا موثر انداز میں تدارک کیا گیا ہے ملک میں استحقام سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول بنانے کے لیے فوج اپنا برپور کردار ادا کرتی رہے گی آرمی چیف نے زور دیا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمڑنے کے لیے پوری قوم اور تمام ملکی اداروں کو متحد ہونا ہوگا درپیش خطرات متقاضی ہیں کہ پوری قوم متحد ہو کر ان کا تدارک کرے انتہاب سندی اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے ہم سب کو چوکس رہنا ہوگا ائر یونیورسٹی پہنچنے پر پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انمر خان نے خوش آمدید کہا تاہیر آٹھوٹ 24 نیوز اسلام آباد خبر آپ کو دیں گے آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی ناظم الامور پول جانس نے ملاقات کی ہے جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہنی دلچسپی امور پر بات چیت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ خطے کی سلامتی کی صورتحال اور افغانستان سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی ناظم الامور نے ملاقات کی ہے جی ایچ کیو میں اس ملاقات کا انکات کیا گیا اور اس ملاقات کی اگر بات کی جائے تو باہمی دلچسپی کے امور زیر گوھر آئے خطے کی سلامتی کی صورتحال اور افغانستان سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے بھارتی ائر فورس کے وائز شیف ائر مارشل نے خود کو گولی مار لی حکام کہتے ہیں کہ سوریش دیب نے غلطی سے خود کو گولی ماری ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے بھارتی افواج کی پسماندہ حالت ایک لمبے عرصے سے خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے حالات کے باعث بھارتی فوجی یا تو نوکریاں چھوڑ رہے ہیں یا وہ خودکشی کر کے اپنی ہی زندگی کی دور کاٹ رہے ہیں اور ایک اہم خبر کے پاکستان اور روس میں گیس درامت کرنے کا معاہدہ ہو گیا روسی کمپنی خوشکی اور سمندر کے راستے گیس پر آہمی کے لیے پائپ لائن بچھائے گی منصوبہ تین سے چار سال میں مکمل ہوگا ویس کیانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویس بتائیے گا نئے پاکستان میں ایک نیا معاہدہ اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل یہ ایم او ایو پر آج جو ہے وہ سائن ہو چکے ہیں اور ایک اہم سنگے میل جو ہے بتایا جا رہا ہے پاور سیکٹر میں اور اسپیشلی تو پیٹرولیم ڈویجن کی جو حکام ہیں وہ اس حوالے سے کافی پر عظم ہے ان کا کہنا ہے کہ آج موسکو میں جو جس حوالے سے جو تقریب منقید ہوئی ہے اس میں سائننگ سرمنی ہوئی ہے ایم او ایو پر دستخط ہوئے ہیں پاکستان کی جو پیٹرولیم ڈویجن کی جو ایک سبسٹیٹی کمپنی ہے اس نے انٹرسٹیٹ گیس سسٹم کے مبین سولت جو ہے اس کی نمائندی کر رہے تھے پاکستان کی اور انہوں نے جو ہے روسی کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے اور اب تین سے چار سال لگیں گے لیکن جو ہے پچاس کروڑ سے ایک عرب مقافل یومیا جو ہے پاکستان یہ گیس خرید سکے گا اور اس حوالے سے جو جو جس کی جو سبسٹی جو اہم جو بات ہے کہ ایم ایو کے بعد فوری طور پر روس کا وفد پاکستان آئے گا اور فیسیبیلیٹی پر جو ہے کام ہوگا جو بیلٹ این اوپریٹ اینڈ ٹرانسفر کی پولیسی پر یہ جو ہے منصوبہ جو ہے مکمل کیا جائے گا دس ارب ڈالر کا یہ معاہدہ بتایا جا رہا ہے جو کہ تبانائی بہران کے اور گیس بہران کے خاتمے میں ایک اہم سنگے میل اس کو بتایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے یہ ہمیں بتایا جا ہے کہ موسکو میں جو یہ تقریب ہوئی ہے جو ہے یہ پائپ لائن آئے جائے گی اور خوشکی پر بھی جو ہے خوشکی کے ذریعے بھی جو ہے یہ پائپ لائن لانے پر جو ہے فیسیبیلیٹی تیار کی جائے گی اور اس پر آگے پیش رفت ہوگی لیکن بیلٹ اون اوپریٹ اینڈ ٹرانسفر کے جو ہے کی بنیاد پر یہ جو ہے موہدہ تیپ آیا ہے اور اس کا جو ایم ایو ہے وہ سبہ تین سے چار سال میں مکمل ہوگا بہت شکریہ ویس قیانی آپ کا کچھ اور معاہدوں کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تین معاہدے تیپ آ گئے وزارت خزانہ کے بطابق سعودی عرب پاکستان کو دو سو دو ملین ڈالرز کی گرانٹ دے گا وقاس عظیم اس وقت ہمارے ساتھ موجودے وقاس بتائیے گا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تین معاہدے تیپ آئے ہیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی آج سعودی عرب سے ایک عالی ساتھی وقت پاکستانہ ہے اور انہوں نے وزیر خزانہ اصد عمر سے ملاقات کی ہے اور ان ملاقات کے دوران تین معاہدے تیپ آگے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جس کے تحت سعودی عرب پاکستان کو دو سو دو ملین ڈالرز کی گرانٹ فرام کرے گا یہ گرانٹ پہلے معاہدے کے تحت سعودی عرب مالکن میں انفرسکسر کی بہتری کے لیے بہتر ملین ڈالرز فرام کرے گا جبکہ ایبٹ آباد اور مزفر آباد کے درمیان ٹینل کی تعمیر کے لیے 26 جہرہ 6 ملین ڈالرز فرام کرے گا اور اسی طرح زلزلہ متاثرین کی بہالی کے لیے سعودی عرب 104 ملین ڈالرز کی گرانٹ فرام کرے گا ان معاہدوں کے اوپر وزیر خزانہ ساد عمر اور سعودی ڈیولیپنٹ پنڈ کے سرورانے اگر سے خط کیا ٹھیک بہت شکریہ وقاہ صاحب کا گجرات گورنمنٹ کالیج کا طالب علم نہر پار کرنے کی شرط میں نہر میں ڈوب کر جام بہاک ہو گیا طالب علم آصف نے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ نہر پہلے پار کرنے کی شرط لگائی تھی اسے بارے میں مزید جانیں گے رانا شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا شہزاد بتائے گا کیا واقعہ ہے یہ جی بالکل یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے نہر جیلم پر پیش آیا جہاں پر جو ہے گورنمنٹ کالیج کے چار طالب علم تھے جنہوں نے جو ہے وہ آپس میں شرط لگائی ہوئی تھی کہ ہم جو ہے نہر کراس کریں گے لیکن سب سے پہلے جو ہے آصف نے جو ہے وہ نہر میں شلانگ لگائی اور نہر میں جو ہے وہ پانی بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے آصف جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا دوسرے جو چار ساتھی تو انہوں نے ایسا کیا کہ آصف کو جب ڈوبتے دیکھا تو وہ چاروں ہی جو ہے وہ فرار ہو گیا ریسکیو والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جوتے اور کپڑے یہاں پر موجود ہیں لیکن یہاں پر جو دوسرے نوجوان تھے وہ باگ گیا ان سے ہم نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کھانے پر شرط لگائی تھی کہ جو سب سے پہلے نہر کراس کرے گا باقی جو چار ساتھی ہیں اس کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں گے لیکن یہاں پر ایسا ہوا ہے کہ آصف جو ہے وہ کھانا کھانے کی شرط بھی آر گیا جوہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے لگائیں اور سیالکوٹ سے خبر ہے جہاں تھانا صدر پولیس نے جوے کے ڈے پر چھاپا مارا تو جواریوں نے پولیس سے بچنے کے لیے نالے میں چلانگ لگا دی نمائندہ 24 نیوز میان شفاق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میان شفاق بتائیے گا پھر کیا ہوا آجی بلکل ہے یہ تھانا رنگ پورا کا علاقہ ہے جہاں پر بتائی جا رہا ہے کہ ساتھانا صدر کی پولیس نے ایک جوہاں خانے پر چھاپا مارا اور جوہاں خانے پر چھاپا مارا تو دو جواری جو ہیں وہ بھاگ گئے پولیس نے جب ان کے پیچھے گئی تو نالا ایک میں ان دو جواریوں نے جو ہے وہ چلانگ لگا دی اس کے بعد جو کہ آج کل سلاب کی وجہ سے نالا ایک میں پانی زیادہ ہے تو دونوں جو ہے وہ ڈوب گئے اس کے بعد پولیس موقع سے جو ہے وہ ایک طرح سے کہیں کہ فرار ہو گئی اور اس کے بعد اہل علاقہ نے لاشوں کی تلاش کے لیے جو ہے وہ کام شروع کر دیا بعد ازاں جسٹک انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ریسکیو کو بجوایا گیا اور دونوں کی ڈیڈ بوڈیز کو تلاش کیا جانا لگا جس کے بعد ایک نوجوان کی لاش کو جو ہے وہ نالا ایک سے برامت کر لیا گیا ہے تاہم دوسرے کے لیے تلاش جاری ہے دوسرے جانب جسٹک دوسرے جانب جسٹک انتظامیہ کی ریسکیو کا عمل ہی جاری ہے بہت شکریہ میاں شفاق آپ کا خبر آپ کو دیں گے کہ گویت میں این بی ٹاور میں آتش زدگی نے امارت کے تین فلورز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے کوئیت میں این بی ٹاور میں آتش زدگی ہوئی ہے کس وجہ سے آگ لگی یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا لیکن ریسکیو کا عمل فوری طور پر شروع کر دیا گیا تین فلورز اس وقت آگ کے لپیٹ میں آ چکے ہیں فائر برگیٹ کا عملہ یہاں پر موجود ہے اور آگ پر کعبو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ دھوئے کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے بھی دیکھے جا سکتے ہیں این بی ٹاور کوئیت میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور آگ لگنے سے تین فلورز آگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں امارت کو فوری طور پر خالی کروایا جا رہا ہے کراچی میں رینجرز نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جو مارکیٹوں سے سائیکل چوری کرتے اور واردات کے بعد سنسان جگہ پر چھوڑ دیتے تھے ساتھ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ بتائیے گا رینجرز کی کاروائی سے مطلق جبالکل ملیر کے علاقے میں رینجرز نے کاروائی کی ہے شاہد ارف موٹا اور اقیل ارف کالا دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے ملزمان ملیر کے مختلف علاقوں میں شاپنگ مالز کے باہر پارکنگ میں کھڑی موٹا سائیکلیں چوری کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ان موٹا سائیکل پر واردات کر کے سنسان جگہ پر موٹا سائیکل چھوڑ دیا کرتے تھے گیار آگز کو ملزمان ملیر نے ایک دکان پر ڈکیٹی کوشش کی اس دوران دکاندار کی مضاحمت پر یہ کوشش ناکام ہوئی اور اس دکان کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے رینجل میں دونوں ملزمان کو گریفتار کرے قبضے سے اسلحہ اور مصروع کا سامان برامت کر لیا ہے اور دونوں ملزمان کو قانونی چارہ جو ہی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور مزید تفریش جاری ہے ٹھیک بہت شکریہ ساتھ آپ کا خبر شامل کریں گے پشاور سے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں من پسند ٹھیکوں اور غیر قانونی بھڑکیوں کا انکشاف ہوا ہے نیف خیبر پختنخواہ کا غیر قانونی بھڑکیوں سے مطالق مراسلہ اسپتال کو محصول ہو گیا ہے زبارے میں مزید جانیں گے عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمت بتائے گا غیر قانونی بھڑکیوں سے مطالق اب کارروائی کیا متوقع ہے آج بلکل لیڈی ریڈنگ اسپتال میں غیر قانونی طور پر بھڑکی پر نیف خیبر پختنخواہ نے ایکشن لے لیا ہے اور نیف خیبر پختنخواہ کا مراسلہ لیڈی ریڈنگ اسپتال جزانیہ کو محصول ہو چکا ہے جس میں غیر قانونی بھڑکیوں کے نام جو ہے وہ بھی درج کیے گئے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ میں کٹیکل ڈینچل کونسل کے ریجسٹریشن جو ہے وہ اسے موجود نہیں تھی ساتھ پیشت میل نرسز جن کے پاس پاکستان نرسنگ کونسل کے ریجسٹریشن موجود نہیں تھی چار جنرسز جو ہے وہ اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے ساتھ ساتھ میں لیڈی ریڈنگ اسپتال میں منیجر نرسنگ کے پاس بھی کوئی تجربہ موجود نہیں ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں اپنے من پسند افراد کو غیر قانونی طور پر ازمت علی شاہ بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کچھ تقرریوں کی بات کرتے ہیں لیاقت علی بھٹی کو ڈیپٹی سیکیٹری داخلہ سن جبکہ رحیم بکش پروگرام مینجر ٹاسک فورس ترقی اور منصوبہ بندی تائینات کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ لیاقت علی بھٹی کو ڈیپٹی سیکیٹری داخلہ سن جبکہ رحیم بکش پروگرام مینجر ٹاسک فورس ترقی اور منصوبہ بندی تائینات کیے گئے ہیں خیبر پخت پنکوا کی بات کرتے ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر تبات لے کر دیے گئے گریڈ انیس سے گریڈ اکیس تک کے اکیس افسران کے تباتلوں کا اعلام یا جاری کر دیا گیا اسے بارے میں مزید جانتے ہیں عالمگیر خان بیرو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمگیر بتائے گا ان تباتلوں سے متعلق یہ بالکل صوبائی حکومت کی جانے سے اسٹیبشمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانے سے جاری علامیہ کے مطابق سکری ایریگیشن محمد سلیم کو سکری انرڈی ان پاور زفر اقبال کو سکری اسٹی این آئیٹی تائینات کیا گیا ہے جبکہ چیرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم فرق سیر کو اسٹیبشمنٹ ڈپارٹمنٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ سکری ریگرچر کو محمد اقبال خان کو چیرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم تائینات کیا گیا ہے اس طرح سکری منرل سید محمد شاہ کو اسٹیبشمنٹ ڈپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے علاوہ سید زفر علی شاہ کو بھی اسٹیبشمنٹ ڈپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ چیف ایگزیکٹیو فاٹا ڈی اے سید علمگیر شاہ کو سکری منرل تینات کیا گیا ہے اس طرح قیسر علم کو سکری انفارمیشن جبکہ سید نظر حسین سکری انوارمنٹ کو تینات ہے جبکہ سید زاکر حسین افریدی کو چیرمنٹ ہے تو نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا علمگیر بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ورلڈ میری ٹائم ڈے پر پاک بحریہ کے ذریعہ تمام سکول و کالجز میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد ہوا مختلف سکول کے بچوں نے بحری شعبے سے آگاہی کے لئے پاک بحریہ کے جہاز کا دورہ کیا ترجمان پاک بحریہ کہتے ہیں کہ ورلڈ میری ٹائم منانے کا مقصد عوام کو بحری شعبے سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے بحری تجارت پاکستان کی معاشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے مظافرگرڈ میں سکول وین میں گیز سیلنڈر پھٹنے سے ہلاکتوں کے بعد وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے سکول وین میں سی این جی سیلنڈر پر فوری پابندی کا حکم دے دیا ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لیا اور سکول وین میں سی این جی سیلنڈر پر فوری پابندی آیت کرنے کا حکم دیا ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے یہ حکم دیا ہے کہ سی این جی سیلنڈر اب سے وین میں نصب نہیں ہوں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے مطابق اس حکم کا اطلاع سرکاری اور پرائیوٹ سکول وین پر یقصہ طور پر ہوگا سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں چیمین ویپلز پارٹی ولاول بھٹو نے حکمت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہتے ہیں کہ نون فائلرز کو ٹیکس کی چھوٹ کسی سکینڈل سے کم نہیں بجھٹ سے ٹیکس چوروں اور بلیک منی والوں کو فائدہ ہوا خان صاحب کی ایٹی ایمز کو فائدہ پہنچایا گیا ہے تبدیلی کے نعرے والے احتساب سے بھاگ رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چارج اپوزیشن کو ملنا چاہیے گاڑیوں اور بھینسوں کی نلامی کا دنیا مزاک اڑا رہی ہے اس منی بجھٹ میں کوئی ایک نیا چیز نہیں نظر آیا جو پاکستان اور سب سیاسی جماعتیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیا پاکستان میں کچھ نیا انداز لے کر آتے کوئی ریولیوشنری کام کرتے اور اس قسم کا بجھٹ پیش کرتے جس سے ملک اور عوام خوش ہوتے اس بجھٹ میں انفورچنٹلی مجھے کوئی پلان نظر نہیں آیا گھروت کو بڑھانے کے لیے جو بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ روزگار دیا جائے گا اس بجھٹ میں جو کچھ رکھے گئے ہیں اس سے تو بے روزگاری بڑے گا روزگار نہیں ملے گا عوام کو سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے سینر رہنما جہانگیر ترین کی ناہلی کے خلاف نظر ثانی اپیل مسترد کر دی ہے جہانگیر ترین ناہلی برکرا رہنے پر مایوس اور افسردہ نظر آئے چیف جسٹس آف پاکستان نے جہانگیر ترین کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس یہ کہ باہر فلائٹ آپ نے بنائے تعمیر خود کرائی بہاں رہتے ہیں سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے سٹار بلے باز کو پارلیمانی سیاست سے آؤٹ کر دیا جہانگیر ترین کی ناہلی پر نظر ثانی اپیل مسترد کرتے ہوئے فیصلہ برکرا رکھا گیا انٹرا کورٹ اپیل کی سماد چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی سماد کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ٹرسٹ ڈیٹ کے اصل مالک جہانگیر ترین اور ان کی اہلیہ ہیں ہمیں صرف جہانگیر ترین اور جائداد میں تعلق کی وضاحت چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کیس کی سماد کے وقت پوچھتے رہے لیکن آپ نے ٹرسٹ ڈیٹ بھی بہت آخر میں دی فیصلہ پڑھ رہا تھا اور پتہ چلا آپ نے کمپنی اور شیئرز بھی خریدے کوئی عوامی ہوتے دار ایسی مشکوق ٹرانزیکشن کیسے کر سکتا ہے جس پر جہانگیر ترین کے وکیل سکندر بشیر محمد دلائل دیتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور سکندر بشیر محمد نے بلند آواز میں بولنا شروع کر دیا چیف جسے نے جہانگیر ترین کے وکیل سکندر بشیر محمد کی سرزنش کرتے ہوئے ہدایت کی کہ اپنی آواز نیچے رکھیں اور عدالت کے احترام کو مد نظر رکھیں جہانگیر ترین نے عدالت میں اپنا موقف پیش کرنا چاہا تو عدالت نے انہیں بات کرنے سے روک دیا جہانگیر ترین نے ٹوانٹی فور نیوز سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ فیصلے پر مایوس اور افسردہ ہیں تاہم فیصلے پر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے ساتھی ریپورٹر عویس کیانی کے ساتھ امانت گشکوری ٹوانٹی فور نیوز اس نام بعد بات کریں گے سربرہ عوامی تحریک ڈاکٹر تاہر القادری کی جو کہ سانہے موڈل ٹاؤن پر ہائی کورٹ کے فیصلے سے متمین نہیں ہے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے ایسا کہنا ہے ڈاکٹر تاہر القادری کا سانہے موڈل ٹاؤن کے اصل کرداروں کو منظر عام پڑھ لائے جائے گا کورٹ کو چاہیے تھی یہ ساری معلومات اکٹھی کر کے ان بارہ اشخاص کے لیے اپنا فیصلہ کے سمن کرنا ہے یا نہیں تب کیا جاتا ان میں سے کوئی فریضہ ادا نہیں کیا گیا میں اختلاف کرتا ہوں میرا رائٹ ہے اور ہمیں جسٹس محمد قاسم خان موقف ہمارا رائٹ ہے کہ وہ ہمیں اپیل کرتا ہے اور ہم اس کو کوٹ کریں گے جب سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہ صرف ڈیسینڈنگ نوٹ کا میں نے لفظ بولا اس سے ایک مغالطہ لگتا ہے جیسے ایک صفحے کا دو صفحے کا ڈیسینڈنگ نوٹ لکھ دیا ہے عام امپریشن یہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک صفحے دو صفحے کا اختلافی نوٹ نہیں ہے وہ اکتر صفحات کی ججمنٹ ہے میں اسی کو یوز کروں گا چونکہ وہ ججمنٹ کا حصہ ہے سند اسیمبلی میں قائد خزب اختلاف فردوس شمیم نکوی نے بھی وی آئی پی کلچر کی فرمائش کر دی گاڑی کو غلط جگہ پار کر کے ٹرافک سارجنٹ کوہدے کی دھونستے ڈالی آزاد نوڑیوں کی ریپورٹ فردوس شمیم نکوی پہنچے سند اسیمبلی تو گاڑی کر دی غلط پارک ٹرافک سارجنٹ نے روکا اور بتایا کہ موصوف یہ جگہ پارکنگ کی نہیں آپ پارکنگ کی مخصوص جگہ پر گاڑی کھڑی کر دیں سارجنٹ کا یہ کہنا تھا کہ موصوف اپوزیشن لیڈر غصے میں آ گئے اور سارجنٹ کو پہلے تو اپنا کارٹ تھمایا اور بولے جو پوچھے اسے یہ وزیٹنگ کارٹ دے دینا پھر کیا اپوزیشن لیڈر کے غصے کے آگے ٹرافک سارجنٹ بھی ہو گیا بے بس جب 24 نیوز نے ماملے کے مطالق فردوش عمیم نقوی سے پوچھا تو بولے ٹرافک سارجنٹ سے بتتمیزی نہیں کی صرف وزیٹنگ کارٹ دیا اپوزیشن لیڈر کے اس عمل پر مشیر قانون مرتد واہب نے بھی خوب تنس کے تیر چلائے مرتد واہب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر اسیمبلی میں حکومت کی اصلاح کرتے ہیں لیکن اس عمل کے بعد اب خود ان کو اصلاح کی ضرورت ہے کیمرمین ازگر حسین کے ساتھ ازاد نوڑیو 24 نیوز کراچی